بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں پر خوش رکھے آباد رکھے ہر کسی کا ہمیشہ مشکل و پریشانی سے محفوظ رکھے اور یہاں جو صبح کا وقت ہے میں اٹھ گئی تھی جلدی کیونکہ بچوں کو آٹھ سکول جانا ہے ماشاءاللہ سے بچوں کے سکول آپن ہو چکے ہیں کلاسی سے سٹارٹ ہو گئی ہیں تو میں ان کے لئے راشتہ بنانے آگئی تھی اور یہاں میں ان کے لنج کی تیاری کر رہی ہوں اور میں ہمیشہ بچوں کو ہوم میٹ لنج بنا کر دیتی ہوں تو آج میں یہاں ان لوگ کے لئے برگر بنا رہی ہوں بچوں کی فرمائش پہ تو میں ہمیشہ بچوں کو ہوم میٹ لنج ہی بنا کر دیتی ہوں اور بچے بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں اپنی پسند سے اپنی فرمائش سے بنواتے ہیں لنج صحیح رہتا ہے بچوں کو ہمیشہ گھرم کا ہی لنج بنا کر دینا چاہیے صاف سترہ تو میں آج یہاں ان کے برگر بنائے ہیں ان کے لئے بچے بھی کافی خوش ہیں سکول جا رہے ہیں کافی مہینوں بعد اپنے دوستوں سے ملیں گے رات سے ان کی تیاریاں اورینٹی شوز پولیش وغیرہ کرے بچوں نے اپنی بیک وغیرہ سیٹ کر کے رکھے تو کافی خوش ہیں بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ جو یہ سب کچھ ٹھیک رہے ہیں آپ کوئی پرابلم نہ آئے کسی کسی ان کی بس سب کچھ بہتر ہو جائے اور بہت بہت شکر ہے گزاروں میں اللہ تعالی کی کہ سب کچھ پہرے سے اتنا بہتر ہو گیا ہے ورنہ کچھ سمجھ بھی نہیں یہاں رہا تھا کہ سب کچھ کیسے ہوگا کیسے ٹھیک ہوگا کافی دعائیں گئی ہیں بہت زیادہ یہاں جو یہ میں نے لنج ریڈی کر دیا ان کا کیونکہ عبداللہ پہلے جائیں گے سکول عدیباباد میں جائیں گے ایک گھنٹے بعد عدیباباد کے تھوڑی لیٹ ٹائمنگ تھی عبداللہ کی جلدی تھی ابھی یہ کہ تھوڑا کلاسیز وغیرہ تھوڑی آؤٹ رہی ہیں بچوں کو یعنی کے علاقہ گروپ پر بلایا جا رہا ہے ابھی کیونکہ تھوڑا سوڑا تاکہ بچے ڈسٹینس سے بیٹھ ہیں کلاسیز میں جگہ اچھی ہو اس ورح سے یہاں عبداللہ ریڈی ہو گئے تھے اب یہ جا رہے ہیں اپنے پپا کے ساتھ پھر یہ عدیباب کو میں خود لے کے جاؤں گی بعد میں اور یہاں حسین جو آکے ناراض ہوگے بیٹھے گا کہہ رہتے ہیں مجھے بھی جانا ہے سکول تو میں نے کہا تو میرے ساتھ چلنا بھی بھائی کو جانا دو آگے غصے میں یہاں پہ بیٹھ کے بنانا کار رہے ہیں سو اسے وہ آٹ گئے یہ بھی اب یہ انشاءاللہ انہیں بھی میں نیکسٹ یہ امیشن کرا دوں گی کیونکہ ابھی جو کرونا کی ویسے سارے سکول سوف ویسے ہی پتہ ہی نہیں لگ رہا پڑھائے گا تو اس طرح سے ہم یہاں میں نے عدیباب کی تیاری شروع کی لگے جانے کے بعد ان کا یونی فارم پریس کیا ماشاءاللہ سے بچے خود تیار ہو جاتے ہیں بس یہ کپڑے وغیرہ تو ان کو یونی فارم پریس کر کے دینا ہی ہوتا ہے تعمیل نہیں کرتے اب تو ماشاءاللہ خود تیار ہو جاتے ہیں بس دیکھنے پڑتا ہے کہ بچے صحیح سے ہونے ریڈی یا نہیں پھر عدیباب کی میں نے تیاری کی سکول کی انہیں ناشتہ وغیرہ کرا کے ان کی لنچ وغیرہ سب ریڈی کر کے پانی بوٹل تو عدیباب کو میں خود چھوڑنے گئی تھی سکول ساتھ کیونکہ کلاسز جو ہے بچوں کو بھی نہیں پتا تو اس ورہ سے تو میں خود گئی عدیباب کیلئے بسے دیلی تو میں نہیں جاتی ہیں کہ پپا خود لے کے جاتے ہیں پیکنڈ راپ خود کرتے ہیں تو یہاں جو بس اب میں جا رہی ہوں عدیباب کو لے کر تو میں نے سوچا چلے میں آپ کے ساتھ اپنی بچوں کی سکول کی روٹین بھی شیئر کروں تو آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی پلیس سب لوگ بتائیے گا ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میرے چینل کو جو نیو ہیں وہ سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بس یہ میں عدیباب کو جو اب لے کے جا رہی تھی سکول تو بس یہی اللہ تعالی بس سب بچوں کو اپنے زمان میں رکھے اور اللہ تعالی سب کو اپنی مشکل و پریشانی سا میرے شایر محفوظ رکھے اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ